اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے ایک بار پھر میرے چینل پر خوش آمدید تو فرنڈز آج ہمارے کچن میں بن رہی ہے چنہ بریانی جو کی ایزی لی اور بہت چیسٹی بنتی ہے تو بہت چیسٹی بنتی ہے تو ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ تو یہاں پر میں نے لیے چنے چنے بوائل نہیں ہے آپ چاہیں تو آپ بوائل بھی لے سکتے ہیں لیکن میں نے ان کو صبح سے بھگو کے رکھا تھا تو میں وہ ہی استعمال کروں گی پیاز میں نے لی ہے تین پیاز لی تھی میڈیم سائز کی اور یہاں پر میں نے دو ٹماٹر لی ہے اور یہ لسن لی ہے ادھرک لی ہے تھوڑی سی اور یہ چار ہری مرچے میں نے لی ہے اور تین مینیاں پر پیاز میڈیم سائز کی لی تھی اور یہ تھوڑی سی میں نے ایملی لی ہے کیونکہ ایملی کے بنا تو چنے کی بریانی بلکل ہی ادھوری ہے تو ابھی ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ تو یہاں پر میں نے اوائل گرم ہونے کیلئے رکھ دیا ہے ابھی میں اس میں پیاز ایڈ کروں گی پیاز کو ہلکا سا کرنا ہے براؤن تو اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر لیں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں تو یہاں پر یہ میں نے ان کو ان کا سفرائے ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب تھوڑے سے یہ براؤن ہو جائیں اتنے بھی براؤن نہیں کرنے بس ہلکے سے براؤن کرنے اس کا تو یہ دیکھیں فرنٹ سے یہاں پر یہ الکے سے براؤن ہو چکے ہیں اتنے بھی براؤن نہیں کرنے جتنے میں نے کیا ایسے ہی اتنے ہی براؤن ان کو براؤن کرنے ہیں تو اب میں اس میں ٹماٹر اور چار ہری مرچیں ایڈ کروں گی اس کا مسئلہ جھٹ پٹ بن جاتا ہے اگر آپ کے پاس بوائل چینلیں تو اس میں تو مطلب اتنی دیری نہیں لگتی کوئی بھی اگر آپ کے پاس کوئی مہمان آئے تو آپ یہ بریانی اگر جھٹ پٹ بنائیں تو مطلب آپ کی بھاوہ ہو جائے گی تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ چینلیں میں اپنے حساب سے ایڈ کر رہی ہوں تو آپ اپنے حساب سے ایڈ کر سکتے ہو تو اس میں اس کو یہ پچیس سے تیس مٹ میں گل جاتے ہیں جو بوائل نہیں ہوتے میں نے صبح سے اس کو بھگو کے رکھے تھے تو یہ گل جائیں گے تو ابھی اس میں میں ایڈ کروں گی سابت دھنیا اس کی بہت ہی مطلب پوشپو نکلتی ہے یہ اس میں میں ایڈ کروں گی اور اس میں میں نے یہ ایڈ کیا ہے بریانی مسالہ اور کوئی بھی اس میں مسالہ ایڈ نہیں کرنا یہ میں نے اپنے حساب سے اس میں ایڈ کر دیا تھا اور کوئی بھی اس میں مسالہ نمک وغیرہ کچھ بھی ایڈ نہیں کروں گی اور یہاں پر یہ میں نے تھوڑا سا ایملی جو بھگو کے رکھی تھی اس کا پانی ایڈ کر رہی ہوں اور یہ ادھرک لسن کا پیسٹ جو کہ میں نے لی تھی اس کا پیسٹ بنا کے اس میں ایڈ کر دیا یہ اسی لیے کر رہی ہوں تاکہ چنیں جو چنیں ہیں ان میں ٹیسٹ آ جائے ایملی کا مسالوں کا تو ابھی اس کو ہم تھوڑا سا مکس کر کے اس میں ہم پانی ایڈ کریں گے تاکہ چنیں گل جائیں اگر آپ کے بوائل ہیں تو آپ اس میں تھوڑا سا کریں میں اس میں ایک دو گلاس ایڈ کروں گی تاکہ مسالے بھی اچھے سا مسالہ اس کا تیار ہو جائے بریانی کا یہ میں نے پانی ایڈ کر دیا ہے اپنے ساپ سے تو اب اس کا کرتے ہیں پچیس منٹ پیٹ تو فرنٹس یہاں دیکھیں یہاں اس کا مسالہ تیار ہو گیا اور اس کا آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا وائل بھی نکل آیا ہے بہر سے یہاں پر میں نے چاول وائل کر لیے تھے اب اس کا لاس لک آپ کو یہ دیکھاتی ہوئی دیکھیں یہاں پر یہ بریانی تیار ہو گئی ہے بلکل ہی ایزی ہے اس کو دم مطلب وہ لیئرز ہوتے ہیں وہ لگانے ہیں تو ملتے ہیں ہم اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ